دوستو نمشکار آداب ستسری اکال نیوز کلک کے کارکرام ہفتے کی بات میں آپ کا سواگت ہے اگر ہفتے کی بڑی خبروں پر بات کی جائے تو دو گھنٹے میں بھی بات ختم نہیں ہوگی لیکن ہمیں بہت کم سمیہ میں اپنی بات کہنی ہے اس لیے ہم دو بڑی خبریں جو اس سفتہ کی ہیں ان پر روشن ڈالیں گے اور ایک جو اپنی بیاکیاں ہو سکتی ہے اپنی سمجھ سے جو چیزیں نکلتی دکھ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں پہلی خبر ہم سب جانتے ہیں کہ اصم اور میزورم کے بیچ میں جو کچھ ہوا وہ انپریسیڈنٹ ہے یعنی ابھوت پرو ہے آزاد بھارت کے اتحاس میں ایسی گھٹنا پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی تو دوستو اچھے دنوں کی تلاش میں ہمیں کیسے کیسے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں اب آپ کہیں گے کہ میں کیولا روشنہ کر رہا ہوں میں دراصل سرکار کے اچھے کاموں کا انتجار کرتا ہوں کئی بار جب وہ سرکار اچھے کام کرتی ہے تو اس کو میں کنسیڈر بھی کرتا ہوں کہ اس پر بولنے کا موقع میجھے ملے لیکن اگر آپ بتائیے یہ سب اسی طرح کے اگر مسئلے ہوتے رہیں تو کیسے آپ تلاشیں گے کہ کون سا اچھا کام کون سا برا کام کون سی اچھی خبر کون سی بری خبر ایک دور میں کہا گیا تھا کہ کشمیر کو ہم نے حل کر لیا کیوں بھئی؟ تین سو ستر ہٹا دیا کیوں بھئی؟ ہم نے تین بھاگوں میں بانٹ دیا دو بھاگوں میں بانٹ دیا ہم نے لڈاک کو یونین ٹیوری کر دیا الگ سے اور جمہور اور کشمیر کو کی کندر شاسی چھتر بنا دیا یہاں اسیمبلی رہے گی وہاں اسیمبلی نہیں رہے گی لیکن کیا جمہور کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا؟ کیا وہاں حالات سدھر گئے بلکل؟ کیا اسنطوش چلا گیا؟ دوستو حالت یہ ہے کہ کشمیر جہاں تھا اس سے بہت زیادہ بدلہ نہیں ہے اور پورے دیش کے بڑے حصے کو کشمیر جیسا بنایا جا رہا ہے وہ کٹیلے تاروں کا گھیرا راجدھانی دلی تک پھیل گیا ہے ہم لوگ ایک ریپورٹر کے روپ میں جب جاتے تھے کشمیر تو ہم دیکھتے تھے چاروں طرف کٹیلے تار چاروں طرف سڑکیں کٹیلے تاروں سے گری ہوئی ہیں بازار کٹیلے تاروں سے گری ہوئے ہیں پوسٹ آفیس کٹیلے تاروں سے گری ہوئی ہے جتنے بڑے دفتر ہیں سب جگہ بڑے بڑے کٹیلے تار اور نہ جانے کون کون سے نوکدار عجیب عجیب طرح کی چیزیں جن کو دیکھتے ہی آدمی خوف سے بھر جاتا ہے اور وہ ضرورت بھی تھی شاید وہاں کی کیونکہ جس طرح سے اگرواد آتنکواد بڑھا ایک دور میں کشمیر میں والے تو بالکل ٹھیک تھاک تھا لیکن نبے کے بعد جو حالات دیرے دیرے خراب ہوتے گئے اور بانبے تیرانبیر سے اور زیادہ بسپوٹک ہو گئے تو شاید وہ ضرورت کی سرکچا لیکن بھارت کے دوسرے حصوں میں تو حالات ایسے نہیں تھے اب آپ رائے دھانی میں جائیے گازیپور کا بارڈر دیکھئے سنگو بارڈر دیکھئے آپ اور تو اور چھوڑیے بازاروں میں چلے جائیے کیا حالات ہیں اور دوستو نارتھسٹ نارتھسٹ کے حالات کتنے سدھر گئے تھے کہ ہم جس نارتھسٹ کو جس اروتر راجیوں کو پہلے مانتے تھے کہ نگالینڈ میں مزورم میں منیپور میں میگھالے میں بھی بہت سارے حلکوں میں بہت اپدرہو ہے بہت سارا الگاو وادی دماغ لوگوں کا ہے مزاج ہے کچھ گروپس کا لیکن کافی حد تک حالات سدھرے تھے اور مزورم کے بارے میں کہا جاتا ہے جب بڑا سمجھوتا ہوا اس کے بعد سے تو بلکل وہاں شانتی ہو گئی اور سچ پوچھئے تو مزورم بھارت کے ان خوشحال راجیوں میں شمار ہو گیا جو Human Development Index میں مانو وکاس جو سلوچ کانک ہے اس میں وہ چودہ کبھی کبھی تیرہ کبھی پندرہ اس طرح کے ان کی رینکنگ ہوتی تھی اور آج بھی ان کی بہتر استیتی ہے الیکشنز جو ہوتے تھے بھارت میں اس میں سب سے اچھا الیکشن جو ہوتا تھا جن راجیوں میں اس میں مانا جاتا ہے کہ مزورم اور کیرل یہ دو سب سے بہترین پرفارمنس جو ہے الیکٹورل جو پریکٹسز کی تھی جہاں کم داندلی کم گڑھ بڑی تھی کئی بار تو وہاں پر مانا جاتا تھا کہ پبلک جو ہے مدرز کبھی آرگنیجیشن کبھی ویلیز کمیونٹی وہ پبلک میٹنگ کیسے ہوگی کیسے سبھی دل کے لوگ ایک ہی منز پر آ کر باری باری سے بولیں اس کی بھی وستہ بھی کرتی تھی کم خرچلا چناؤ لیکن آج کیا ایسٹھتی ہے میزورم اور اسم کے بیچ میں لڑائی کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ دو سوبے ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہے ہیں شترودیس کی طرح اور یہی نہیں ایک سوبہ یہ ایڈوائزری جاری کر رہا ہے کہ دوسرے سوبوں میں اس کے ناغریک نہ جائیں اسم نے چھبیس جولائی کے کلیش کے باد ایک ایڈوائزری جاری کیا جیسے کئی بار ہوتا ہے کہ امریکہ یا کوئی جیپین یا یورپ کے کوئی ملک جاری کرتے ہیں امک دیش میں آپ مت جائیے کیونکہ حالات وہاں کے بڑے خراب ہیں تو ایڈوائزری جاری کرتے ہیں ان دیشوں کے بارے میں اپنے دیش میں اسم نے ایڈوائزری جاری کر دی کہ میزورم نہ جائیے آپ کلک نہ کر سکتے ہیں اور میزورم نے کیا کیا میزورم نے جو ہیمنتہ ویسوا سرما ہے چیف منسٹر اسم کے نئے چیف منسٹر ان کے خلاف ایف آئی آر کر دیا اور یہ سب کیوں ہوا کیونکہ چھبیس جولائی کو چھے پولیس کرمی چھے پولیس والے مارے گئے اسم کے اب میزورم کہتا ہے کہ اس کے بھی لوگ گھائل ہوئے لیکن یہ صحیح ہے کی کیجویلٹی جو ہیں اسم سائیڈ میں ہے لیکن اسم کے بارے میں میزورم کا یہ آروپ ہے وہاں کی سرکار کا کہ گھسپیٹ انہوں نے کی وہ ہمارے اندر کے علاقوں میں آگئے اور گھسپیٹ جو ہے پرشاسنک سطر پر کی گئی گاؤں میں کھیتوں میں پولیس چلی گئی فائرنگ کی شروعات انہوں نے کری مارپیٹ کی شروعات انہوں نے کری آنسو گیس اور فائرنگ انہوں نے شروع کیا جس کے جباب میزورم نے دیا اب سچ کیا ہے کوئی نہیں جانتا لیکن کیا آپ کو یہ شرکہ بھی سے نہیں ہے کی آج تک جب میں بول رہا ہوں اسم اور میزورم کے کلیش کی کیا حقیقت ہے کیا اصلیت ہے کس کا قصور ہے کس کا نہیں ہے اس پر ابھی تک کوئی ہائی لیبل انکوائری کمیشن یا انکوائری کمیٹی گھٹت نہیں ہوئی ہے کم سے کم میری جانکاری اتنی بڑی گھٹنا کا کوئی کاغنیجنس نہیں دیا ہماری کیندر سرکار نے کی کیسے وہ گھٹنا گھٹی اس کی کیا انکوائری کیوں نہیں پاردرشی ایک جوڈیشیل انکوائری یا کمیشن آف انکوائری ایک کے تحت کچھ بات بنے جسے لوگ کو پتا تو چلے کیونکہ اسم کہا رہا ہے کہ میجورم کی گلتی ہے میجورم کہا رہا ہے اسم کی گلتی ہے گلتی کس کی ہے اور اب ایک دوسرے کے خلاف ایف آئی آر ہو رہے ہیں اور مجھے کی بات ہے کہ دونوں صوبے انڈیے کے ہیں ایک جگہ ایم این ایف کی سرکار ہے میجورمیشن فرنڈ اور جورم تھنگا صاحب جو ہیں بہت ہی سیزن بہت انبھوی مکھے منتری ہیں ہیمنتہ بسوہ سرما جرور نئے ہیں جائے گا کہ کانگریس سے شفٹ کر کے بی جے پی میں آئے ہیں تو مانا یہ جاتا ہے راج نیتک سرکل میں کہ وہ کچھ زیادہ ہی کٹٹرتا زیادہ ہی بھاجپاپن یا سنگ یا ہندوتوہ کی بھی چاردھارہ کی پرتی زیادہ کچھ نجدی کی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کئی ایسے ایکٹ بھی ابھی حال میں سامنے لائے گئے ہیں جس کو لے کر کئی ایسے فیصلے بھی کیے ہیں سرکار نے کہیں ان کے معاملات میں یہ دخلانداجی تو نہیں ہوگی اور جو اسٹیٹ کے اندر جو مائناٹی کومیٹی ہے اس میں تو ہی ہے ہم نے سی اے این آر سی کے دور میں دیکھا کیا ہوا تھا پورے دیش میں کیولا سم میں نہیں تو یہ راج نیتی کے کارن یہ آپرادھیک گھٹنا ہوئی ہے یا یہ مہج ایک آپرادھیک گھٹنا ہے کیا اس کے پیچھے کوئی راج نیتی ہے اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر ہے تو وہ کیا ہے کیوں نہیں اس کی کھوز پڑتال ہوتی کیوں نہیں اس کی انکوائری ہوتی اور دلچسپ بات یہ ہے دوستو کہ سرحد جو ہے اس طرح کی کھونکھار سرحد اس طرح کی زوکھم بھری سرحد تو ایک دیش اور دوسرے دیش کے بھی چھوا کرتی اور یہاں ہم نے راجے اور راجے کی بھی بنا دیا اچھے دن اسی کو کہتے ہیں اب آپ ہی سوچئے اور چھبیس جولائی کی گھٹنا ہے دوستو اور چوبیس جولائی کو کیندر کے گریہ منتری امیش شاہ جی باقاعدہ نارتیسٹ کے چیپ منسٹر کی میٹنگ وہاں کیے ہیں چلونگ میں اب سوال سوال اس بات کا ہے کہ میزورم کے چیپ منسٹر نیگلینڈ کے چیپ منسٹر اسم کے چیپ منسٹر سارے لوگ کیندری گریہ منتی کے ساتھ مشویرہ کر رہے ہیں اور یہ جو اس تھیتی ہے جو ٹینشن اگر چل رہا تھا تو اس کو ایڈریس جو نہیں کر لیا گیا اب کیندری گریہ سچیو نے میٹنگ بلائی اس گھٹنا کے بعد اور دونوں راج کے جو ڈی جی پی ہیں دونوں راج کے چیپ سیکریٹری ہیں ان کو بلائیا گیا میٹنگ ہوئی اب پتا چلا کہ وہاں پر جہاں پر ڈسپیوٹ ہے وہاں سی آر پی اف کو تینات کیا گیا ہے اچھی بات ہے کیونکہ میزورم نے بھی کہا اسم نے بھی کہا کہ نیوٹرل فورس ہونی چاہیے اچھی بات ہے لیکن ابھی ایک نیا بیان میں نے دیکھا کہ میزورم کے کیبینٹ منتری نے کہا ہے کہ سی آر پی اف جو ہے وہ نیوٹرل رول نہیں ادا کر رہی ہے اور ابھی بھی اسم کی طرف سے جو وہاں کی جو سیکیورٹی ہے وہاں کے جو پلیسمن ہیں ان کی گھسپیٹ کچھ علاقوں میں چل رہی ہے اور سی آر پی اف جو ہے اس کو نظر انداز کر رہی ہے یہ بیان نارتھسٹ کے تمام اخواروں سے لے کر ایجنسیوں میں بھی اور سلسل میڈیا میں بھی دکھائی دے رہا ہے اب یہ کیا اصلیت ہے تو دوستو ایسا لگتا ہے کہ ایک دور میں ہم سنتے تھے کہانی کی راجنیتی کا اپرادی کرن ہو گیا ہے پھر سنا گیا کہ سیکیورٹی جو ہماری ہے خاص کر جو انٹرنل سیکیورٹی دیکھنے والے لوگ ہیں پلیس کے بارے میں پلیس میں بھی کہتے تھے لوگ کہ اس میں بھی اپرادی کرن ہو رہا ہے اس میں بھی عجیب طرح کے حالات بن گئے ہیں خاص کر ہندی ہارٹ لینڈ کے سٹیٹس میں ان کے بارے میں زیادہ کہا جاتا تھا کہ عجیب عجیب طرح کے مسل اور تمام طرح کے کلیشے آپس میں جھگڑے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں یہ ایک نئی چیز ہے کہ ستہ سن رچنا کے اندر اپرادی کرن دکھائی دے رہا ہے ستہ سن رچنا جس طرح کی دھمکیاں شپت گرہن کر کے سنویدھان کے نام پر بیٹھے جو نیتا ہیں جو سرکار چلاتے ہیں سرکار کے اندر ہیں منتری ہیں وہ جس طرح کی دھمکیاں آمناغریکوں کو دیتے ہیں اپنے بیروہ دھیوں کو دیتے ہیں ٹانگ لیا جائے گا اس کو برباد کر دیا جائے گا سیدھے وہاں بھیج دیا جائے گا آسمان میں بھیج دیا جائے گا کیا کیا کہا جاتا ہے تو اس طرح کی جو بیانباجی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی سنویدھان کے نام پر شپت لینے والے بیقتی کے لیے اور شوبھنی یہی نہیں ہے انہیتک ہے اور بلکل گیر کانونی ہے یہ کہیں سے بھی اس کی عزاجت ہمارا کانون ہمارا سنویدھان نہیں دیتا جس طرح کی بھاشا بولنے کے عادی بن گئے ہیں خال کے دور کے کچھ ایسے نیتا جو سرکار چلانے کی مشینری کے سنچالک ہیں یا اس میں حصے دار ہیں تو اس لیے دوستو میجورم اور اسم کی جو گھٹنا ہے وہ بہت ہی بھائیابہ ہے اس کو جرور ہماری کندر سرکار کو مدد نظر رکھنا چاہیے کہ آخر یہ کیوں ہوا کیسے ہوا اس کی پرطال ہونی چاہیے اور دوسری خبر جو دوستو اس رفتہ کی بہت مہتفون خبر ہے وہ ہے کی چناؤ جیتنے کے بعد سوسری ممتہ بنر جی مکھے منتری بنگال پہلی دفعہ دل لی آئیں اور پانچ دن کی یاترہ ان کی تھی پانچ دن کی اس یاترہ میں انہوں نے انیک لوگوں سے ملاقات کی اور جن بپکشی نیتاؤں سے ملاقات نہیں ہو پائی ان سے فون پر لمبا مشویرہ کیا ہو سکتا ہے جوم پر یا سٹریمیارڈ تمام طرح کہ آج کل پلیٹ فارمز ہیں اس پر میٹنگ بھی کی ہو انہوں نے سونیا گاندھی جو کانگریس کی ادھیاکش ہیں راہول گاندھی جو کانگریس پارٹی کے بڑے نیتا ہیں ان سبھی لوگوں سے ملاقات کی بپکش کے اور دلوں سے بھی اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ہر دو مہینے بعد دلی دھمکیں گی اور دو مہینے کے بعد دلی آئیں گی اور میٹنگز کا سلسلہ جاری رہے گا ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ سرکار موجودہ سکتہ کو بدلنے کے لیے آگے بھوششے میں لوگ سوہ چناؤں سے پہلے یا لوگ سوہ چناؤں کے سمیہ ہم جو ابھیان چلانا چاہتے ہیں اس کے لیے جمین تیار کرنا ابھی سے ہمیں شروع کر دینا چاہیے یعنی وہ ایک united اپوزیشن چاہتی ہیں کیا اس پر ممتہ بنر جی کو سفلتہ ملے گی کیا ان کی اگوائی میں وپکش لام بند ہوگا کیا کانگریس پارٹی جو وپکش کی ابھی تک سب سے بڑی پارٹی ہے کیا وہ اپنا دعوی نیتا کا چھوڑ دے گی اور ممتہ کو نیتا اپنا مان لے گی ایسے ٹھیک ہے شرط پوار ادھو تھاکرے بھی ہو سکتا ہے آجائیں ساتھ RJD کے لوگ آج سکتے ہیں اس بھی تمام طرح کے دل آسکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ چھتری دلوں کی اور سے بھی ممتہ بنر جی کو سپورٹ مل سکتا ہے لیکن جو بڑے دل ہیں خاص کر کانگریس پارٹی یا ایسی پولٹیکل پارٹی جو بڑے اسطر کی پارٹی تو نہیں رہ گئی ہیں لیکن ان کا ایک راستری قد ہے راستری حیثیت ہے کیا وہ ممتہ بنر جی کو واقعی سپورٹ کریں گی یہ مجھے رکھتا ہے ایک بڑا پرشن ہے تو ممتہ بنر جی کی اس یاترہ میں بہت ساری باتیں سامنے آئیں لیکن بھوشے میں کیا اس تتیاں نکلیں گی اسے دیکھنا ہوگا تو دوستو یہ دو خبریں آج ان پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا نمشکار آدھ آپ ستھ ستھ ستھ